لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ تین دفعہ کہہ کے اندر داخل ہو یہ گاڑی سواری پہ جب قدم رکھیں تین دفعہ بسم اللہ آپ سوچتے ہوں کہ تین دفعہ کیوں ہر کام میں ایک دفعہ اور سواری پہ چڑھتے ہوئے تین دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اکثر ہم یا تو جلدی میں ہوتے ہیں جب گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی یاد نہیں آتی یا پھر کوئی ہمارا پیچھے سے کھین چڑھا ہوتا ہے یا کوئی باتیں کرنے شروع ہو جاتا ہے یا کوئی سلام دعا کرنے لگتا ہے لہذا ہ اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں تو اس وقت ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اب یہاں سے آج آپ گھر جائیں گے تو گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے کیا کریں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ سواری پر بیٹھنے کے بعد الحمدللہ 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 تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں تین دفعہ ماضی حال مستقبل الحمدللہ کے وقت پر بیٹھ رہا ہوں یا توفیق دے دی اللہ نے یہ سفر میری قسمت میں کیا الحمدللہ پھر آپ بیٹھ گئے الحمدللہ اللہ نے گاڑی دی الحمدللہ جس نے یہ رستہ دکھایا کوئی بھی تین چیزیں سوچ کے الحمدللہ 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 پیچھے کی طرف سے اتمنان ہے الحمدللہ گاڑی مل گئی وقت پہ آگئی اور ہم بیٹھ گئے جہاز پہ بھی بیٹھے تھے کہ الحمدللہ جب آپ چیک ان کر رہے ہوتے ہیں نا لانگ لائن میں تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہ یہ ہماری سیٹ پہ اور نہ لے جائے خصوصاً یہاں سے سفر کرتے ہیں کیونکہ بعض وقت آبا ہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ تو چلی گی پہلے سے سیٹ آپ لیٹ ہیں حالانکہ آپ ٹائم پر ہیں اور آگے تک پہنچنے میں جگہ نہیں مل رہی کوئی بھی بجا ہو سکتی تو جب بھی آپ کو نصیب ہو جائے سواری تو کیا کریں الحمدللہ پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تین بار اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کیونکہ اس وقت خیال آتا ہے کہ ہاں ہم کامیاب ہو گئے ہماری یہ تدبیر کامیاب ہو گئی وہ فلان نے مدد کر دی وہ فلان کی سفارش کام آ گئی ایسا ہو گیا وہ ایسا ہو گیا نہیں اس وقت اس کو یاد کریں اللہ کو اور اسے کی بڑائی بیان کریں کہ وہی بڑا ہے سب کچھ اسی نے دیا ہے اسی کی وجہ سے میں یہاں پہنچی ہوں خصوصا جب جہاز اوپر جا رہا ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے جب بھی آپ اوپر چڑھتے ہیں تو جب جسم اوپر جاتا ہے تو خامخا دماغ بھی اوپر جانے لگتا ہے کبھی اپنا جائزہ لیجئے اس سٹیج پہ ایک دن چڑھ کے دیکھیں گاڑی پہ چڑھتے ہوئے اتنے آپ کو جائزہ لیں ہاں نئی گاڑی ہے چابی میرے پاس ہے واہ بھئی میرے پاس تو یہ گاڑی ہے فلان کے پاس کیا ہے یا وہ دیکھا لوگ پیدل جا رہے ہیں میرے پاس تو گاڑی ہے اور مجھے تو ڈرائیونگ آتی ہے اور وہ بچارے کسی اور کے ساتھ جاتے ہیں شیطان کہیں سے بھی بس بسہ دالتا ہے جب کبھی ایسا کوئی خیال آئے کہیں وہ بلندی پہ چڑھتے ہوئے فوراں کہیں اللہ اکبر میں نہیں بڑا اللہ بڑا ہے یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن ویسے اگر جیسے دل میں اللہ کی بڑائی آنے لگے تو تھوڑا سا اور زیادہ اس کو شدت سے پڑھیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا جو جو جہاز اوپر جائے جو جو آپ بلندی پہ جائیں اور زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کریں اور زیادہ اللہ کا شکر کریں اور اللہ کی تسبیز زیادہ کریں لوگ جن مرضی جگڑوں میں پڑھے ہوئے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی سمان کھول کے رکھ رہا ہے کوئی بیک کوئی جھانک رہا ہے چھوڑے سب باتوں کو ہو جائیں گی اپنے وقت پر آپ ذکر جاری رکھیں اور مسلوم ذکر جاری رکھیں تو انشاءاللہ ایک ایمانی اور تقوی والا سفر ہوگا پھر دعا پڑھئے سبحان اللہی سخر لنا ہذا وما کنا لہو مقرنین و انہا الہا ربنا لمنقلبون پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لئے مسخر کیا ورنہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں گھوڑا ہو گدا ہو اونٹ ہو کار ہو جہاز ہو سائیکل ہو موٹر سائیکل ہو بحری جہاز ہو کچھ بھی وہ سب اللہ ہی کی رحمت سے ہمارے لئے مسخر ہوئے ہیں تو اللہ ہی کی تعریف بیان کیجئے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لئے مسخر کیا کہ ہم اس قابل ہوئے کہ اس پہ بیٹھ سکیں اور اپنا سفر جاری رکھ سکیں ورنہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے ان کے ڈرائیبنگ آگئی اور گاڑی کا کنٹرول آگیا تو کیا کہیں گے ہم اسے قابو بھی نہیں لان سکتے تھے تو فوری طور پر اللہ کی تسبیح اس کی تعریف اس کی صفت اور خاص طور پر اس موقع کی مناسبت سے اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ نے اس کو ہمارے لئے مسخر کیا ورنہ جہاز کا ایک بہت بڑا ہیوج جو بینگ ہے وہ ہوا میں اڑے اور اس میں آپ اور آپ کے ساتھ تین سو لوگ اور اور اس کے ساتھ سب کا سمان اور پھر جہاز چلنے کا پیٹرول اور پانی وہ سب کچھ اس میں لدہ ہو اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے انبلیوبل کس نے توفیق دی کس نے اقل دی کس نے سمجھ دی کس نے انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ ہوا کو مسخر کر لے اور جہاز پر اڑ کر وہ دوسری منزل پہ جا پہنچے بہری جہاز پر بیٹھے ہیں تو بھی ایک سوئی پانی میں ڈوب جاتی ہے اور ایک اتنا ہیوج پہاڑ جتنا جہاز اوپر تیرتا چلا جا رہا ہے کس نے مسخر کیا اللہ نے تعریف اسی کی تو سبحان اللذی سخر لنا ہذا وما کنا لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں سفر انسان کو دنیا سے واپسی کا سفر یاد کراتا ہے موت کی یاد آتی ہے اور لازمان دل میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں اب واپس آتے ہیں یا نہیں اور یہ سواری ہماری زندگی کا ذریعہ ہے یا موت کا بہت سے لوگ جان انہوں سے گر کے ہلاک ہو جاتے ہیں ام حرام بنت ملحان شہید ہوئی تھی گھوڑے سے گر کر ایک جہاد کے سفر میں اور آج کل گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں موٹر سائیکلز کریش کر جاتے ہیں جہاز پہاڑوں پہ گر پڑتے ہیں نیور نو کہ کب آپ کا سفر آخری سفر ہو جائے تو ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں ابھی تو اس کام کو جا رہے ہیں لیکن معلوم نہیں وہ کام تک پہنچتے ہیں یا پھر اپنے رب کے پاس پہنچ جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ خیال بھی ستاتا ہے انسان کو کہ وہ پیچھے رہ گیا وہ گھر میں رہ گیا پھلاں جدا ہے بچے چھوڑ کے آئے ہیں اس کو اس کو چھوڑا ہے تو سوچے انسان کہ جا کہاں رہا ہوں اللہ کی طرف جا رہے ہیں اسی کے نام سے آغاز کر رہے ہیں وہی ساتھ ہے اسی کی طرف پلٹنا ہے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن تو ہر لمحہ اللہ کی یاد اور اللہ پہ توقل اور اس کی مدد کا خیال ذہن میں رہے پیچھے پڑھئے سبحان اللہ ذی سخر لنا ہاظا سبحان اللہ ذی سخر لنا ہاظا وما کنا له مقرنین وما کنا له مقرنین واننا الى ربنا لمنقلبون واننا الى ربنا لمنقلبون پھر ایک اور دعا پڑھئے سبحانکہ انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فا انہو لا یغفر الذنوب الا انت پاک ہے تو بے شک میں نے تیری نافرمانی کر کے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے پس تو مجھے معاف فرما دے کیونکہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا یہ دعا بھی بہت زبردست ہے انسان جب اپنے پیاروں سے جدا ہوتا ہے تنہا ہوتا ہے سفر میں اکیلا ہوتا ہے اگر کچھ لوگ ساتھ ہوں بھی تو آپ بھی میجارٹی پیچھے ہی ہوتی ہے سارا خاندان نہیں اٹھ کے چل پڑتا اور پھر آپ جب گاڑی کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو کچھ نہ کچھ تنہائی میں اثر آتی اور پھر آپ سڑک پر ہیں یا ہوا میں ہیں یا سمندر میں ہیں تو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے اس وقت کیا یاد آتا ہے اپنے گناہ یاد آتے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو تنہائی میں جس طرح اپنے آپ کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے اس طرح سب کے بیچ میں نہیں ملتا سفر آپ کو الگ ہونے جدا ہونے تنہا ہونے کا موقع دیتا ہے اور خود اپنی ذات کے بارے میں اپنا محاسبہ کرنے اور سوچنے سمجھنے کا موقع دیتا ہے اس لیے اس وقت انسان ایک طرف اللہ کی تعریف کرے اور دوسری طرف اپنی غلطیوں کا اعتراب اللہ تو پاک ہے ساری غلطیاں میرے اندر ہیں میں نے اب تک جو بھی نافرمانیاں کی وہ دراصل میں نے اپنے اوپری ظلم کیا پس تو مجھے معاف کر دے ویسے بھی سفر میں دعائیں کو بھل ہوتی تو اس وقت انسان کو کس دعا کی ضرورت ہوتی ہے غلطیوں کی معافی کوئی پتہ نہیں یہ سفر آخری سفر ہو تو اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگ لے سفر سے پہلے بندوں سے بھی معافی تلافی کی جاتی ہے نا تو سفر کے دوران اللہ سے معافی مانگی جاتی اور معافی مانگنے کے لئے بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور پھر اس بات کی یقین دھیانی کرائے کہ اللہ بس تو ہی گناہ معاف کر سکتا ہے تیرے علاوہ تو کوئی اور معاف کر ہی نہیں سکتا تو نہیں معاف کرنا ہے میں تیرے حوالے تو مجھے معاف کر دے اب آپ دیکھیں بعض وقت جیسے کسی کے ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی لیکن اگر وہ دل سے یہ دعا پڑھ کے سفر کر رہا تھا تو اس وقت کیا ہوگا اس مرنے والے کی موت بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی اور پیچھے والوں کے لئے بھی اتمنان ہوگا کہ میرا بچہ یا میرا رشتدار جب بھی گاڑی میں بیٹھتا تھا جب بھی سفر کرتا تھا دعا پڑھ کے بیٹھتا تھا لیکن اگر ہم یہ نہیں پڑھتے اور خدانہ خاصتہ کچھ ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا لاؤس ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم ان دعاوں کو یاد کر لیں اور روزانہ پڑھنا شروع کریں اور خصوصا لمبے سفر پر اور آج کے سفر پر اب دور آئیے سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانہو لا يغفر الذنوب الا انت فانہو لا يغفر الذنوب الا انت یہ آخری حصہ صرف وہی کہتا ہے جو ڈیسپریٹ ہو کہ اس کے گناہ ماف ہو جائیں کہتا اللہ تعالیٰ اور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا آپ نہیں کرنا آپ کرے نا آپ کسی کو بھی کوئی کام کہتے ہیں وہ کہتا ہے اچھا میں کروں گا اچھا کسی اور سے کہہ دے تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ ہی کر سکتے ہیں آپ نہیں کرنا تو صرف یہ کہنا کہ آپ کر دیں اور یہ کہنا کہ آپ ہی کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کرنا ہے ان دو میں فرق ہے نا جب آپ کسی کو اتنی تاقید کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے آپ کریں اور پھر اس پر مزید یہ کہ آپ کے سوا کوئی کاری نہیں سکتا تو پھر اس میں شدت آ جاتی ہے اس دعا کے اندر ایک خاص قسم کی طاقت آ جاتی ہے فَإِنَّهُ لَا يَخْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا عَنْتَ اور یہ حقیقت ہے لوگ کتنی مشکل معاف کرتے ہیں جو ان کے حق میں قصور ہوتے ہیں اور لوگ معاف کرتے ہیں تب بھی اصل معافی اللہ کی ہے تو اس لئے سفر میں اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیں پھر ایک اور دعا ہے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالْتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللہم حَبِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَطْوِعَنَّا بُعْدَه اللہم انتا الصاحب في السفر والخلیفة في الْأَهْل اللہم وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِمْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَتِ الْمَنظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ ایک اور روایت میں بلد کا لفظ بھی آتا ہے اے اللہ بے شک ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اس سفر میں بھلائی تقویٰ اور ایسے عمل کا جس سے آپ راضی ہو جائیں اے اللہ ہمارے لئے ہمارے سفر کو آسان بنا دے اور اس کے فاصلوں کو کم کر دے اے اللہ اس سفر میں آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے گھر والوں کے محافظ ہیں اے اللہ بے شک میں اس سفر کی تکلیف پریشان کن مناظر اور اپنے مال اور گھر والوں کی طرف برائی کے ساتھ لوٹنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں یعنی ان کو کوئی تکلیف پہنچے اب آپ دیکھئے کہ پھر آپ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ اس سفر میں مجھے تو نیکی کی توفیق دے نیکی کے مواقع دے یہ سفر سرہ سر نیکی کا سفر بن جائے وہ تقوی اور تقوی عطا کر میرے دل میں تیرا ہی احساس رہے وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اور ایسے کاموں کی توفیق جن سے تو راضی ہو جائے وہ کام سجھا دے تیری رضا کے کام کروں بعض اوقات ہم سوچ لیتے ہیں یہ کام بھی اچھا ہے یہ نیکی کا ہے لیکن کبھی نیت خراب ہجاتی کبھی طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا اور اینڈ اف دے محنت کر کے بھی بیکار جاتی ہے تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے تو گویا اپنے آپ کو قابل نہیں بتاتے بلکہ اللہ کی توفیق سے ہی نیکی کی طرف بڑھتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں اللہم محب بنا لئینا سفرنا حذا سفر چھوٹا ہو یا بڑا ہو بہرحال سفر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قطعتم من العذاب کہا ہے عذاب کا ٹکڑا اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی حاجت پوری کر چکے تو اپنے گھر جلد واپس لوٹ جائے آپ دیکھیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اونٹ کے مقابلے میں گاڑی کے سفر آسان ہے کیا واقعی آسان ہے نہیں اونٹ کے سفر میں اگر ٹائم زیادہ لگتا ہے تو گاڑی کے سفر میں شور اتنا ہوتا ہے دھواں اتنا ہوتا ہے دیگر گاڑیوں کا ایک سلاب کیا آسان سفر ہے نہیں جہاز کا سفر جب آپ اوپر ہوتے ہیں تو ایک دینجرس کام ہے لیکن اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات لوگوں کو متلی ہوتی ہے بعض اوقات اور تکلیفیں ہوتی ہیں بعض اوقات اس میں ایسے ایسے جھٹکے لگتے ہیں کہ لگتا ہے ابھی مرے کہ ابھی مرے مخالف ہوایں مل جاتی ہیں سامنے سے سمندری سفر میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طوفان آ جاتے ہیں انسان ڈوبنے لگتا ہے یا یہ ایک رستہ بھول جاتا ہے اور سفر اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ انتہائی تکلیف دے سفر ہو جاتا ہے یا انسان بیمار پڑ جاتا ہے اب وہ ہوا کی تبدیلی وغیرہ کی وجہ سے یا بعض اوقات کچھ اور ڈاکو پڑ جاتے ہیں کئی مشکلات آ جاتی ہیں تو اس لئے کیا دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم مہبین علینا سفرنا ہادا کہ اللہ ہمارے لئے سفر کو آسان کر دے بعض اوقات وہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ تھک جاتا ہے انسان تو جب سفر آسان ہو جائے تو طویل مسافتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی مسافت نہ ہو اس دفعہ مجھے اس کا بہت اچھی طرح تجربہ ہوا جب میں یہاں سے کینیڈا گئی چودہ گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ تھی کوئی درمیان میں سٹاپ نہیں تھا اور ایک جہاز جتنا بھی بڑا آپ کو اپنی جگہ پر ہی ہونا ہوتا ہے جب میں یہاں سے چلی تو اس سکھ صبح کے ساڑھے ساتھ بجے تھے جب میں وہاں پر اتری تو دن کے ایک ڈیڑھ بجا تھا یہاں سے نکلی تب بھی روشنی تھی اتری تب بھی روشنی تھی اللہ کہ چودہ گھنٹے گزر چکے تھے آپ یقین کریں کہ جب میں باہر آئی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں ابھی یہی سے کہیں سے آ رہی ہوں مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ میں نے اتنا لمبا سفر کیا لہٰذا وہاں سے اترتے ہی جہاز سے جب میں گاڑی پر بیٹھی تو سیدھی میں کلاس میں گئی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں عام طور پر یہاں گھر سے آتی ہوں اور سیدھی یہاں کلاس میں بیٹھتی ہوں اور بالکل فریش اور حشاش بششاش تو ان بہت ساری چیزوں کا تعلق بعض وقت صرف فاصلوں سے نہیں ہوتا کیفیات سے ہوتا ہے اور وہ کیفیات ہمارا دل ہماری فیلنگز ہماری جسم جان قوتیں یہ سب اللہ کے حوالے ہوتی ہیں تو پوری یقین کے ساتھ دعا کیا کیجئے اور یہ مانگ کے چلا کیجئے کہ اللہ اس کو آسان کر دے تو اس سے کیا ہوگا سفر ایٹسیلف آسان ہوگا آپ اس میں پڑھتے رہیں گے لکھتے رہیں گے ذکر کرتے رہیں گے اچھے اچھے آئیڈیاز آپ کو آئیں گے آپ کسی کی مدد کریں گے خدمت کریں گے اور جب آپ منزل پہ پہنچیں گے تب بھی آپ کچھ کام کریں گے تو آپ کو بت نہیں زائے ہوگا اس کے برقصہ کر سفر مشکل ہو جائے تو انسان دوسروں کی خدمت کیا خود بھی دوسروں پہ بوجھ بن جاتا ہے مسئیبت بن جاتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس سفر کو ہمارے لئے آسان کر دے وَتْوِعَنَّا بُعْدَ اور اس کی دوری کو ہمارے لئے کم کر دے فاصلے کم کر دے فاصلوں کو جو ہم ناکتے ہیں یہ بھی انسانی پیمانے ہیں لیکن ان طویل ترین سفروں میں ان فاصلوں کے بود کا سمٹنا فیزیکلی اگر نہ بھی ممکن ہو کہ سات آٹھ ہزار کلومیٹر کا سفر آپ جہاز پر کر رہے ہیں تو اب وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کلومیٹر رہ جائے وہ تو اتنا ہے ہی لیکن آپ کو محسوس نہ ہو یا یہ کہ آپ وقت پر پہنچ جائیں مکرنا مدت کے اندر گاڑی کا پیہ جائے وہ پنکچر نہ ہو بس نہ ہو کہ اس کو چڑھاتے چڑھاتے آپ کلاس میں نہ پہنچ سکیں وقت پر کسی جگہ نہ جا سکیں تو اس لئے یہ دعا بھی بہت فائدہ مند ہے کہ اللہ اس کے فاصلوں کو کم کر دے اور پھر اللہم انت صاحب فی السفر آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ سفر میں آسانی ہوتی ہے اگر ساتھی یا کمپانین اچھے ہوں اچھے لوگوں کی کمپنی میں سفر کا بڑا مزہ آتا ہے کبھی آپ نے اس کا تجربہ کیا کچھ لوگ جیچے ان کے ساتھی جو ہوتے ہیں گاڑی میں یا ٹیکسی وغیرہ میں جو لوگ ساتھ آتے ہیں یا سکول بس میں آتے ہیں تو ان کے اکٹھے آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے باتیں کرتے کرتے سفر بہت آسان ہو جاتا ہے بعض اوقات آپ اکیلے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں اتنا لمبا سفر میں تو بہت بور ہو جاؤں گی لیکن یاد رکھئے کہ بہترین ساتھی سفر کے اندر اللہ ہے اس سے باتیں کریں اس کا ذکر کریں اس سے دعائیں کریں اس سے مدد مانگیں اس کی طرف جھک جائیں والخلیفت فالاہل نہ صرف یہ کہ سفر میں آپ کے ساتھ بلکہ آپ کے گھر والوں میں پیچھے ان کا خیال رکھنے والا اور ان کی نگوانی کرنے والا یعنی سفر میں ایک دوسری بڑی مشکل یہ ہوتی کہ انسان کا دھیان بار بار پیچھے ہوتا ہے خصوصاً اگر آپ اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ کر جائیں اب آپ جاں آگے رہیں اور دھیان آپ کو پیچھے کام کا حق کیسے ادا ہوگا کیا تو آپ واپس چلے جائیں پھر وہ بھی نہیں ہو نا نہیں جانا بھی ہے بھر پورے طرح جائیں نا ادخلو فسلم کافہ پورے پورے اپنے کام میں داخل ہوں اور یہ اسی وقت ہو سکتا جب آپ اپنے پچھلے معاملات اللہ کے سفرد کریں اللہم انی اعوذ بکا مماثا اس سفر اے اللہ بے شک میں اس سفر کی تکلیف وقعابت المنظر پریشان کن مناظر وسوء المنقلب اور برے پلٹنے فی المال والاہل مال اور گھر والوں میں اس سے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہا اللہ سفر کی مشکت سے بھی بچا برے منظر سے بچا اور جب واپس جاؤں تو گھر اور بچے اور گھر والے ہر چیز صحیح سلامت ہو کتنا انسان سیکیور فیل کرتا ہے دعا مانگ کے چلا پیچھے کے لیے بھی خریت راستے میں اللہ کا ساتھ اور اس کا ذکر مقصد پر فوکس اور پھر راستے میں کوئی حالسہ پیش نہیں آیا ہر چیز ٹھیک رہی کشی کشی سفر کیا خیریہ سے واپس لوٹے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کچھ اور بھی انسان مانگ سکتا ہے یہ اتنی خوبصورت بات ہے کس نے ہم کو سکھائیں یہ سب ہمارے دل میں ہوتی ہیں ہمارے ضرورت ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس لئے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں احسان کرتے ہیں دوسروں پر نہیں یہ دراصل ہمارے بھی فائدہ کے لیے اللہ سے بڑھ کر ہمارے دل کو ارادوں کو ضروریات کو کون جانتا ہے کوئی بھی نہیں لہٰذا جو ہدایت اس نے بھیجی ہے اسی کو فالو کرنے میں ہمارا فائدہ ہے دعا دہرائیے اللہم انا نسألك في سفرنا هذا البر اللہم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضا اللہم حب علينا سفرنا هذا اللہم حب علينا سفرنا هذا واطبعنا بعده اللہم انت الساحب في السفر والخليفة في الہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبت المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وسوء المنقلب في المال والأهل